دو طرح کی امپلیکیشنز ہے ایک اگر بائی لیٹرل تعلقات کی پر بات کریں جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہونا تھا بٹین کینیڈا اور انڈیا اس کے جو مذاکرات ہونے تھے وہ کینیڈا کی طرف سے ان کو منصوب کر دیا گیا تھا ایون اس خبر کے آنے سے پہلے جو ان کی وزیر تجارت تھی کینیڈا کی انہوں نے دورہ کرنا تھا بھارت کا وہ انہوں نے کینسل کر دیا ایک سب سے بڑی امپلیکیشن یہ ہے دوسرا ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جس طرح پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو کینیڈا ان کی ایک فیورٹ ڈیسٹینیشن ہے عرد کے اندر بھی نوجوان طبقہ پڑھنے کے لیے نوکری کے لیے ہر بندہ کینیڈا جانا چاہتا ہے ایک اس کی دیفنیٹلی یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے یہ ان کی امپلیکیشن ہے پھر جو لارجر امپلیکیشن ہے دیکھیں بھارت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ liberal values to believe کرتے ہیں اور یہ جو اب انہوں نے ان پر الزام آئیت ہوا ہے کہ کینیڈا کی سرزمین کے اوپر کینیڈا کے ایک شہری کو بھارتی خفیہ ایجنسی نے مارا ہے تو I don't think so کہ اس کو اتنا light لیا جائے گا اور اس سے بھارت کے image کو definitely ایک نقصان پہنچا ہے اور already I think جو باہر کے مبسری نے یہ بات کرنا چروع ہو گئے ہیں کہ دو کہ جو مغرب ہے for the time being جو بھارت کے اندر ایک جو ہندوتوہ کی policy ہے اور جو ایک aggressive posturing ہے یا aggressive policy ہے فارتی وزریعظم نرہندرہ موڈی کو اس کو ignore کر رہے ہیں لیکن یہ چیز انہیں haunt کرے گی آرکے چل کے اور آپ یہ بات جات رکھیں کہ کینیڈا کے اندر ایک بہت زیادہ concentration ہے جو sick atmosphere کے لوگ ہیں UK ادھر بھی وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں Australia تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ یہ ایک اور جو implication ہے کہ یہ جو overseas diaspora ہے خاص کر کے جو sick community ہے وہ they can create a lot of problem for Indians ہاں in a larger context ابھی I think جو باقی جو دنیا کے interest ہیں مغرب کے امریکہ کے شاید immediately اس طریقے سے بہت serious implications نہ ہو but I think behind the scene یہ اس معاملے کو اتنا آسان نہیں لیا جائے گا کیونکہ آج اگر کینیڈا کے اندر آرتی خوفی ایجنسی نے یہ کام کیا ہے تو کل یوگے میں بھی کر سکتے ہیں کل امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے نہیں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر وہاں پر جو بھی ان کا شہری ہو پاکستان اور بھارت تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی value نہیں ہے تو وہاں پہ دیرا serious issues and questions raise کیا جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جو کینیڈا کے پرائم منسٹر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے یہ باقیرہ بیان دیا اور ایون کے جو ان کے opposition کے لیڈر ہیں کینیڈا کے انہوں نے بھی اس کو endorse کیا اور سخت مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری sovereignty پر حملہ ہے اور اس پر کبھی ہم compromise نہیں کریں